پروگرم میں ایک بار پھر خوش شامدید بات غوری تھی آج شاہینوں نے چونکہ بڑا زبردست مقابلہ کیا اقبال ڈے تھا اور اقبال ڈے پہ اقبال کے جو شاہین ہیں انہوں نے اونچی وڑان بری اور کیویز کے پر کار دیئے بڑی زبردست فتح پاکستان کو نصیب ہوئی بہت عرصے کے بعد اور پاکستان اب چونکہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکا ہے سیمی فائنل نیوزیلینڈ کے ساتھ تھا نیوزیلینڈ بڑی زبردست ٹیم بہت اچھا کھیلی اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان چونکہ شروع کے دونوں میچ ہار چکا تھا اس کے بعد اگر مگر کی سیچویشن تھی دعائیں تھی اور خاص طور پر نیدلینڈ کی جیت کا جو رول تھا اس نے زبردست کمال دکھا اور افریقہ کی ہار نے پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا اور اب پاکستانی آج چونکہ آؤٹ کلاس کیا پاکستان نے تھرو آؤٹ اور فائنل میں اپنی جگہ پکی کی فائنل اب کہا یہ جا رہا ہے جی کہ پاکستانی جو شائکی نے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فائنل بھارت کے ساتھ ہو ذرا ٹاکرا لگے اور ماحول بنے سنڈے جو ہے وہ سوپر سنڈے ہو اور ایک دوبارہ سے ایک مومنٹم بنے جو ہم نے پہلے دیکھا کہ بھارت اور پاکستان کا میچ ہوا تھا اور پا پاکستان ہار گیا تھا وہ میچ لیکن اس کا بدلہ ہم چکا سکتے ہیں فائنل میں دیکھیں یہ کہ کل انگلینڈ جیتا ہے یا انڈیا میچ کل کا بھی بڑا کانٹیک آ ہوگا دونوں ٹیمیں بہت تھی تگری ٹیمیں ہیں انڈین ٹیم جو کہ شروع میں ہماری طرح وہ بھی سٹرگل کر رہے تھے لیکن انہوں نے بڑا زبردست کمبیک کیا بیٹنگ ان کے بہت اچھی ہے بالنگ بھی زبردست ہے اور دوسری طرف انگلینڈ ہے انگلینڈ کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا لیکن ک کسی بھی ٹیم نے اگر ہم ورلڈ کپ کی بات کریں تو ایک کمپلیٹ پیکیج ہمیں نظر نہیں آیا بہت ساری کمزوریاں تھی ان کے ساتھ پلس مائنس چلتا رہا اور کرتے کرتے یہ معاملہ جو ہے اب ایک میچ کی دوری پہ ہے اور اس کے بعد ذا رہا ہے فائنل ہوگا اور فائنل دیکھتے ہیں آپ کونسی ٹیمیں کھیلتی ہیں پاکستان کے ساتھ کونسی ٹیم کھیلے گی اس پہ بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے محمد یاسر سینئر انکر پرسن ہے سپورٹس پینل سپورٹس پرگرم بھی ہوسٹ کرتے ہیں ہمارے مارنگ شو کے ہوسٹ بھی ہیں اللہ روانڈر ہیں جس طرح کے ٹیم میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ آپ ان کو کے ٹونٹی ون نیوز کی سکرین پہ دیکھتے ہیں یاسر بھائی کوش آپ دل کہتے ہیں آپ کو پرگرم میں Thank you so very much یاسر بھائی ایک تو بتائیے کہ سب سے پہلے چونکہ آپ throughout transmission بھی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں in fact آپ نے تمام matches فالو بھی کیے کیا دیکھتے ہیں آج کی جو جیت تھی لگ تو ہمیں فیور کر رہی ہے 92 والا ماحول بنا ہوا ہے اور چونکہ دعائیں مانگ رہے تھے کرتے کراتے ہم سیمی فائنل پہنچ کے مومنٹم پکڑ لیا ٹیم نے آپ کو لگتا ہے کہ سنڈے کو انڈیا ہو یا انگلینڈ پاکستان اب رکھنے والا نہیں ہے ٹرافی آ رہی ہے بلکل ایسا محسوس ہوتا ہے گزشتہ روز میں نے ایک پروگرام inside Pakistan محمد زفیر میں دیکھتا تھا گفتگو ایک مہمان میں کہا تھا کہ آج کا match جو ہے وہ پاکستانی تین باکستانی جی ہی اٹھائیں گے تو یہ محسوس ہے وہ اس پروگرام پر جا چکی ہے اور یقیناً ایسا ہی لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے تیار ہے ہی لفت کرنے کی انشاءاللہ تو یہ آپ کا تذکہ بھی کہہ رہا کہ ہم منڈے کو یہ کلپ بھی دیکھیں گے کہ محمد یاسی صاحب کی جو پیشک ہوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور پاکستان جو ہے وہ ٹرافی لے کے پاکستانی ٹیم آ رہی ہے انشاءاللہ وہ بہت قریب ہے اور اس کے گھرام کے ذریعے ہی کیونکہ آپ ہمیشہ بیکنگ سٹوریز لاتے ہیں بیکنگ نیوز جو ہے وہ ہمیشہ لاتے ہیں تو یہ بیکنگ نیوز بھی آپ پہلے انشاءاللہ آپ کی آواز ہم تک سہی نہیں پوچھلی میرے سوال آپ سے یہ کہ اب کیا دیکھتے ہیں بیلنس چونکہ پاکستانی ٹیم پر تھوڑی سی اگر ہم بات کریں تو آج شاہین شاہ آفریدی کی جو پہلی گین تھی گو کے اس کے اوپر باؤنڈری لگی دوسری ایچ لگا ایل بی کی اپیل ہوئی امپائر نے آؤٹ دے دیا تیسری پہ انہوں نے وکٹ لے لی وہ تین گیندوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا جو دیکھ رہے تھے آپ ظاہرہ باریک بھی نہیں سے چیزیں سمجھتے ہیں کرکٹ کو اور جانتے بھی ہیں وہیں سے مومنٹم لگ رہا تھا کہ شاہین جو ہے وہ ایک تو واپس کمپلیٹ فارم میں آگئی ہیں اور دوسرا وہ جو چاہ رہے تھے کہ جو وہاں پہ بال ڈال کر وہ وکٹوں میں لائیں اس میں کامیابی بھی ملی تیسری گیند کے اوپر یہی اسی طرح کا ریدم ان کو ظاہرہ فائنل میں بھی ملے گا جو دیکھ رہے تھے کہ پہلے اور دوسرے میچ میں وہ وکٹ لیس رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے مومنٹم بنایا بولنگ پیس جو ہے ہمارا جو اٹیک ہے فاس بولرز اور سپینرز کا جو کمبینیشن ہے آج کے آج آپ نے کیسا دیکھا چونکہ ہماری بولنگ ہی سب سے بڑی سٹرنٹھ ہے اور اس کے بعد میں بیٹنگ پہ بھی ہوں گا شامل آج آپ کی آئوڈیو بلکل ہم تک نہیں پہنچ باری�데 Äramasم عonia ماری ٹیم آپ سے دوارہ راپتہ کریں اور آپ سے تجزیے حاصل کرسکیں کہ پاکسان کی آج کو بولنگ تھی وہ کیسی رہی اور پھر بیٹنگ میں بھی بڑا بڑا دس ہینڈرڈ رن سے زیادہ موڑا کی پارٹنشپ لگی اوپننگ سٹینڈ ویلا اور یہ ورلڈ کپ میں یعنی یہ بھی ریکارڈ ہے پاکستان کی طرف سے محمد رزوان اور بابا رازم نے تیسری دفعہ ہنڈرڈ کا سٹائی کریٹ دیا پارٹنشپ دی اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ون فیفٹی ٹو ہم نے چیز کیے تھے انڈیا کے خلاف اور انڈیا کو پہلی دفعہ آئی سی سی کے جو ورلڈ کپ میںچس ہیں اس میں شکست بھی دی تھی اب دوبارہ سے آج کا جو میائش تھا بڑا زبردست تھا چونکہ پہلی دفعہ میں لگا والنگ بہت اچھی تھی زیارہ کنٹرول کر لیا ون فیفٹی ٹری رنس بنانے تھے پاکستان کو اور اس کے بعد جب بیٹنگ آئی تو بڑی زبردست رزوان اور بابا رازم پہ تنکید ہو رہی تھی وہ شروع کا جو پاپلے ہوتا ہے اس کو میں بلکل نہیں کھیل پا رہے تھے دوٹ والز زیادہ جاتی تھی اس کا صحیح یوز نہیں کر پاتے تھے امومان ہم نے دیکھا پچیس تیس پیتیس رنس سے اوپر نہیں گئے اور آج بڑا زبردست رہا پاور پلے میں ہم نے تقریبہ فورٹی فائف پلس رنس کیے اور اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا ایک ٹون جو ہے وہ سیٹ ہوئی اور اس کو کیری کیا آگے اور ہنڈرڈ سے زیادہ رنس بنائے اور اس وقت جب بابا رازم آؤٹ ہوئے تو میچ پاکستان کے ہاتھ میں تھا کہ ہماری بٹیں تین گری لیکن وہ اس وقت میچ کمپلیٹ پاکستان کے کنٹرول میں تھا اور آخری اور میں جا کے ہم نے یہ میچ جیتا اور قوم کو یہ خوش قبلی دی آپ بزہر ہیں اگلا جو مرحلہ ہے وہ فائنل کا ہے ایک میچ ایک فتح کی دوری پر ٹرافی ہے اور کیونکہ کل بڑا میچ ہے کل انگلینٹ اور انڈیا ٹکرائیں گے اور دونوں بڑی زبردست ٹیمیں ہیں اور انہوں نے بھی مومنٹم آری طرح ہی گین کیا ہے سٹوری تمام ٹیموں جو ٹیم سے ان کی ایسی ہی ہے اور اس پہ بات بھی کریں گے اور محمد یاسی صاحب سے پوچھیں گے بھی کیونکہ جتنی بھی ٹیمیں آئی ہیں زبردست پیکیج تھا لیکن کمپلیٹ پیکیج کے ساتھ کوئی بھی نہیں آئی سب شروع سے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ سٹرگل کر رہی تھی افریقہ سٹرگل نہیں کر رہی تھی تو وہ پاکستان سے ہار کر نیدرلینڈ سے ہار کر ٹرڈامنٹ سے باہر ہوگی یاسی بھائی کس طرح دیکھتے ہیں میں بالنگ کی بات کر رہا تھا شاہین کی بڑی زبردست فارم میں واپسی کلاس ان کی نظر آئی شروع کی جو تین گہندے تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آج ہمارا جو بالنگ پیس ہے وہ کیا کرنے والا ہے گو کے وقتیں نہیں گری لیکن ون ففٹی ٹری ون ففٹی ٹو کٹ تک ان کو عدود کیا ففٹی ٹری کا ٹارگٹ تھا اور بڑا اچھی بیٹنگ لائن تھی ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ بالنگ نے تو پاکستان کو کبھی مایوس نہیں کیا آج بیٹنگ نے بھی بڑا زبردست ہم تنقید کرتے تھے ریزوان پہ اور بابر آزم پہ تو انہوں نے بھی دائرہ جو ہے وہ جو شروع کا پاورپلے ہوتا ہے بڑا اچھا کھیلا بلکل زفیر آپ نے بلکل صحیح خلاصہ کیا کہ پاکستان کی بولنگ جو ہے وہ پاکستان کی اوورال سٹرنڈ ہے لیکن آج جیسے ہم سکتے ہیں جو بلے باز تھے ان کے اوپر بہت زیادہ زمیداری آئیت ہوتی تھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پاکستان کی پہلے تو یہ سمجھے جیسے کہ یہ واحد بولنگ اٹیک ہے جس میں کسی بھی ہر سو ساٹھ رن سے زیادہ بنانے اس ٹورنمنٹ میں نہیں دیئے ہیں تو یہ ایک بڑی کامیادی ہمارے بولرز کی رہی ہے اور آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جو بیٹسمن کے اوپر آج زمیداری آئیت ہوتی تھی آج وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے آدھا کی نہ صرف یہ بلکہ جو ہمارے جو تاپ آرٹر بیٹسمن ہیں بابا رازم اور محمد ریزوان وہ کافی دیر سے اپنی فارم کے حوالے سے جو وہ پریشان تھے اور ان پر بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ ہو رہی تھی لیکن بہرحال آج انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنے پر جو تنقید ہو رہی تھی اس کا حق دیا اور ایک شاندار انیج کے لیے اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بارسانی نیوزلینڈ کی ٹیم کو ہم نے زیر کر دیا اور یہ بات یاد رکھئے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کبھی ٹیم جو ہے وہ کمپیٹ پیکج کے ساتھ میں نہیں آئی تھی نیوزلینڈ کی ٹیم وہ واحد ٹیم تھی جس نے ٹورنمنٹ کے اسٹارٹ میں آسٹریلیا کے جو کہ نہ صرف نیوزلینڈ ٹیم تھی بلکہ دفاعی چیمپئن بھی تھی جی جی اس کو ایک بہت بڑے بھاری مارجن سے بلکل ایسا ہی ہے اور اس کے بات پھر نیوزلینڈ کی ٹیم نے پہتر پہ بڑی ٹیموں کو شکست دی اور اس کے بعد یہ واحد ٹیم تھی جو کہ اپنے گروپ کے اندر سے ٹوپ بھی کر رہی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی جو پلیئر سے وہ انفرم تھے جس میں گلان فلیپس تھے اور اس کے اندر فیڈ آلن تھے کین ویلیم سن اور اس طرح جو دیگر کھلاڑی ہیں ان کے جن نیشام اور بولنگ میں ٹرنگ بول اور اس کے لابہ ٹیم ساؤوڈی اس سوڈی یہ وہ تمام کھلاڑی جو بہترین فرم میں تھے ٹورنمنٹ میں لیکن آج پاکستانی ٹیم نے ان کو کمپلیٹلی آؤٹ کلاڑا ہے بہتنگ کی اپنے بات کی بابر نے آج بتایا کہ وہ ظاہر ہے پڑے پلیئر ہیں ان پر تنکید ہو رہی تھی کہ نمبر شفل کریں لیکن انہوں نے کنٹینیو کیا اور پر فارم کیا اور ورل کپ میں اب تک یہ ورل ریکارڈ ہے کہ کسی بھی ٹیم کی طرف سے اپننگ جو ہمارا یہ جوڑی ہے اس نے تین ہنڈرڈ کیے ہیں پارٹنشپ تین دفعہ سو سو رنز کی سو ابھی اب کیا سمجھتے ہیں چونکہ وقت خامہ ہے مجھے پروگرام بھی وائنڈ اپ کرنا ہے اب انڈیا چونکہ ہماری فارم بحال ہو چکی ہے اپنرز کی انڈیا والے میچ سے ہم انڈیا سے نفسیاتی طور پر پریشر لے لیتے ہیں اگر پیشلا میچ بھی دیکھیں تو میچ ہم نے جیتا ہوا تھا لیکن ظاہر ہے اب ہم پریشر لے لیا ان کا آؤٹ نہیں کر سکے اور وہ دیکھتی دیکھتے آخری بھول پر میچ جو ہے وہ ان کی طرف چلا گیا اور وہ جیت گئے اگر تو انگلینڈ آتا ہے تو جو کانفیڈنس لگ رہا ہے میرا آپ کا بھی سبقہ جسرا آج نیوزیلینڈ میں تھا تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم جیت جائیں گے نیوزیلینڈ سے انڈیا جب ہوتا ہے تو آخری دم تک جو ہے وہ دھڑکنے جو ہیں ہارڈ اڈیکس آتے رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا ٹکرا آ گیا پاکستان کے ساتھ تو پاکستان جی جائے گا پھر بھی بلکل زفیر یہ بات آپ ریکارڈ میں رکھئے گا کہ اگر فائنل میں پاکستان کا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہوگا تو آپ یقین کرے کہ پاکستان کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا اس لی کے اورنمنٹ کے آغاز میں جب پاکستان کا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہوا تھا جی جی تو وہاں پر امپائر کے چند غلط فیسٹوں کو جسے بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی وہ ایک سبب بنا جس کی وجہ سے میچ ہاتھ سے پاکستان کے نکل گیا اور پاکستانی ٹیم نے اس میچ میں بھی شاندار کردگی دکھائی تھی کہ وہ قسمت کی وجہ سے وہ میچ وہ پاکستان نہیں جیت سکتا لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ بھارت کے ساتھ بہنکل آپ نے صحیح کی جیتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں 35 یا 40 رنس پر ہم نے انڈیا کے چار آؤٹ کر دیئے تھے وہاں پہ بھی بالنگ ہم نے صحیح طریقے سے یوٹلائز نہیں کی بابرازم ویٹ کرتے رہے کہ شاہین کو دوبارہ لے کے آنا ہے یا سپینرز کو انہوں نے آزمایا لیکن آج بھی جو میں فیل کر رہا تھا کیونکہ ہم نے 152 پہ کر لیا تھا شاہین وکڑ لے رہے تھے نواز وکڑ لے رہے تھے جب 11 اور 12 آور ہم نے کیا پارٹنریشپ دونوں پندرہ پندرہ بیس 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 رنس کر چکے تھے تو وہ ٹائم تھا کہ کیوں آپ آخری آور کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کے شاہین سے ہم نے 17 اور پندرہ آور ہی کرانا ہے آپ لے آتے اور ایک وکڑ آپ کو مل جاتی تو آپ اور نیچے قابو کر سکتے تھے ان کو ایک سو بیس ایک سو تیس بلکل صحیح زفیر یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک کہی اور یہ جتنے بھی کرٹک کے جو کرٹکس ہیں جو شایتین ہیں جتنے بھی تجزیہ کر رہے ہیں وہ سب اس بات کی جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ بابا رازم میں سے کپتانی میں جو غلطیاں ہوئیں اس کے سبب وہ میچ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ کپتانی ہی وجہ بنی جو دیگر میچز میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو زمبابرک ہے جنس میچ تھا وہاں پہ بھی بولرز کا غلط استعمال بھی پاکستان کو جو ہے وہ مہنگا ثابت ہوا تھا تو اب آنے والے وقت میں یقیناً جیسے کپتان کی فارم واپس آئی ہے خدا کرے کہ وہ جو فیصلے ہیں اس کے اندر بھی دیکھ ہی نظر آئے یاسی بھائی چونکہ ختم آخری بات اگر انگلینڈ ٹکراتا ہے تو پاکستان تو جیت چکا ہے اور انڈیا ٹکراتا ہے تو بھی جیت چکا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ بہت شکریہ یاسی بھائی آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور انشاءاللہ سنڈے کو دیکھتے ہیں سوپر سنڈے ہوگا اور اگر تو انڈیا کے ساتھ یہ ٹاکرا ہوا مارا تو مزہ آئے گا اور بڑا زبردست میچ ہوگا چونکہ روایتی حریف ہیں اور ہم نے بتایا رہا ہے بدلہ بھی تو لینا ہے لیگ میچ کا اور انشاءاللہ یہ بلکل کپ جیت کر شاہین واپس آئیں گے جس طرح کیویز کے پر کرتے ہیں اسی طرح آج سنڈے کو جو ہے وہ پاکستانی ٹیم بھارت کو ہرا کر دول چٹا کر پاکستان آئے گی یا انگلینٹ جو کی ٹیم فائنل پہنچے گی فیصلہ کل ہو جائے گا اور اس کے بعد پاکستان یہ ٹروفی انشاءاللہ جیت کر پاکستان آئے گا ہماری دعا ہے نیک تمنہ ہے ہماری قومی ٹیم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جس طرح آج انہوں نے بہترین آؤٹ کلاس پرفارمنس دی اسی طرح کی پرفارمنس دیں گے مجھے اور انسائل پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ موسیقی